ایگل ٹی وی کے ناجکرام آپ یہ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں مانڈوی کچھ کمبار والی مسجد بیڑ چوک مانڈوی کچھ کا ہے یہ امام اعلی مقام کی بارگاہ آلیہ کے اندر ماہ محرم کے اندر جو سبیلے نیاج حسین تقسیم کی جاتی ہے اس کے اندر دودھ کولڈرنگ شربت محرم نو اور دست یعنی دو دن تک یہ شربت پلائی جاتی ہے یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ بیڑ چوک کا ہے یہ آر کے ہوتل والے محمد بھائی اور ان کے ساتھ ہی یہ آپ جو محمد بھائی کا نظارہ دیکھ رہے ہیں محمد بھائی ان کے ساتھ ہی جو ہیں وہ شربت باٹ رہے ہیں یہ دودھ کولڈرنگ ہے بھی اور اس کے جتنے بھی عراقین ہے شوک و شوک ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا شربت یہ دونروں کی طرف سے دیا جاتا ہے اور ان کے جو ساتھی ہے وہ بھی ساتھ میں شامل ہوتے ہیں اس کو کام کرنا بہت کٹھین ہوتا ہے سب سے پہلے دودھ کولڈرنگ کو بنانا پھر اس کو کولڈرنگ کو تھنڈا کرنا پھر لوگوں میں تقسیم کرنا اور تقسیم کرنے کا ٹائم بیڑ بار زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے الحمدللہ اور اس طرح لوگ شوق بہ شوق پیتے رہے تھے یہ دودھ کولڈرنگ جو ہے مانوی کے اندر جگہ بجگہ دودھ کولڈرنگ کہیں تو آئسکرین کہیں تو بھی شربت کہیں تو بھی اور کچھ کھانے کی چیزیں وہ بھی تق تقسیم کی جاتی ہے تو اس طرح مانوی کے اندر جگہ بجگہ ایسے سٹول لگے رہتے ہیں اور مورم نو اور دست تاریخ کو مورم کی یہ تقسیم کی جاتی ہے شربتیں وغیرہ تو یہ جو ہے نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مانوی کا ہے اور جو کمبار والی مسجد کا جاتی ہے بھیڑ چوک میں جو بھیڑ چوک سے آگے ہے تھوڑی تو وہاں پر یہ سٹول لگا ہوا ہے محمد بھائی گانچی اور محمد بھائی کے ساتھیوں کے ساتھ میں یہ سب شربت آپ دیکھ رہے ہیں پی رہے ہیں لوگ علمدلہ ان کے ساتھی جو ہے شربت وغیرہ بانٹ رہے ہیں کچھ لوگ جو روجہ رکھتے ہیں تو روجہ رکھنے والے لوگ اپنے بوتل میں بھر کے اپنے گھر پر بھی لے کے جاتے ہیں تو اس طرح ساتھی کچھ لوگ مدد کے ذریعے بھی آ جاتے ہیں مدد کرتے ہیں لوگ اور اس طرح آپ نظارہ دیکھیں گے تو اس باڈ پہ پورا نام لکھا ہوا ہے جو جو ڈانر ہیں تو ڈانروں نے شوق کو شوق اس کے اندر اپنا نام لکھاتے ہیں یا اس میں مدد کرتے ہیں یہ آپ نظارہ دیکھ رہ یہ پورا بارڈ کا ہے جہاں پورے شکی داتاوں کا نام ہے تو شکی داتاوں کی جانب سے یہاں پر ڈانر ڈانیشن دیا جاتا ہے اور شربت بنائی جاتی ہے دودھ کولرنگ لوگوں میں باٹی جاتی ہے دوستو اس طرح مانڈوی کے اندر آپ نظار دیکھیں تو کہیں تو بھی کھچڑا بنایا جاتا ہے کہیں یہ کھانے کا کچھ ساج و سامان بنایا جاتا ہے اس طرح لوگوں میں باٹا جاتا ہے الحمدللہ مانڈوی میں اس طرح کا زوک زوک ہمیشہ دعاوں کے صدقے بنا رہتا ہے اور آپ یہ نظار دیکھ رہے ہیں خوبصورت نظارہ مانڈوی کا ہے انشاءاللہ ایسے ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کا میجمن حاضر ہوگا اور آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ ہمارے جو محمد بھائی گہیدر ہیں جو یہاں شربت پینے کے لئے آئے ہیں اور اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں دوستو یہ آپ کا ہمارا ویڈیو کیسا لگا یہ ضرور آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور لائک کریں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آگے جو کتنے سال ہوئے تقریباً 36 سال سے یا 49 سالوں سے یہ کام چل رہا ہے تو یہ سب انسی جبانی سنیں گے انشاءاللہ اور آگے ویڈیو انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے تب تک کے لئے آپ کے میجمان اور کمپاروالی مسجد کے سامنے کا ہے اور آرکے اوٹلوارے محمد بھائی ویڈیوگر sniper کیسے لگر مرغیم را کرٰ آپ کے کck offs کی ضرورت نینا میند مقا کریے تھا